السلام علیکم جی دوستو ایک اور بہت بڑی خبر آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آج سے تقریباً چار پانچ دن پہلے مفتی تارک مصوص صاحب جہلم گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کچھ مسائل پہ بات کرنے کے لیے لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نہ کوئی ملاقات کی نہ کوئی رابطہ کیا دو دن گزرنے کے باوجود اس کے بعد مفتی تارک مصوص صاحب واپس کراچی آگئے تو کافی سارے علماء نے اور کافی لوگوں نے مفتی تارک مصوص صاحب کو مبارک بات دی اور خوشی کا سما رہا کہ آپ نے فتح حاصل کر لی انجینئر محمد علی مرزا صاحب چھپ گئے ہیں لیکن دوسری طرف جو انجینئر محمد علی مرزا کے فولوورز ہیں وہ کافی پریشان پہلے بھی تھے اور اب بھی کافی پریشان ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ملاقات کیوں نہیں کی حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہلے یہ بتا چکے تھے کہ میں بلکل تیار بیٹا ہوا ہوں آپ کسی بھی دن آ سکتے ہوں لیکن جب مفتی صاحب گئے دو دن کا ٹائم دیا تب بھی نہ کوئی ملاقات نہ کوئی رابطہ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فولوورز کافی پریشان ہے تو اب ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود کراچی جانے والے ہیں اور وہ مفتی تارک مصول صاحب سے ملاقات کریں گے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فولوورز ہیں وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ آلی بھائی خود کراچی جائیں گے اور وہاں پر مفتی تارک مصول صاحب سے ملاقات کریں گے اور حقیقت بھی یہی ہے اور حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بس ایک ہی راستہ ہے اپنے فلوورز کے پیشانی کو ختم کرنے کا کہ وہ خود اب کراچی جائے اور مفتی تارک مسئل صاحب سے ملاقات کریں بہت جلد انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ اعلان کریں گے اب جائیں گے کب جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ تو بات کا معاملہ ہے لیکن صرف پیشانی کو ختم کرنے کے لئے وہ یہ اعلان بہت جل کریں گے تو اللہ تعالی تمام بھئی کو خوش رکھیں